ہے ابن آدم تینوں تیری ماں نے جنم دیتا تو رونا سا ہے باقی سارے آس دے سا بچہ روند ہے چاچہ ہے ماں میں داد کے لیے نان کے لیے مٹھیائیاں تقسیم کر رہے ہیں اے حاصرے نے تو رو رہے ہیں فامل لی نفسی کام تکونا ایزا بکو کردار ایویدہ پیدا کر جا دنیا چرین سین ایویدہ بنا جا جدو تو دنیا تو جائیں جڑے تیرے وجہ تو حاسدے سنو تیرے جان دی وجہ تو رون تینوں گلیاں دے ککھوی رون ایتھونی محمد دا غلام ننگیا سا زندگی اس قسم نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہوئی کہ تو دنیا تو جائیں لوکانے مسلح وشائے ہونا اللہ شکر ہے ابنگا مرے ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بعض بندے مردے نے لوکی شکرانے دے نفل پر دے بعض لوگاں دے جنازے اٹھتے نوں گلیاں دے ککھوی رون دے امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ دا جنازہ اٹھے یا لکھ بندے نے شرکت کی تھی یہ جنازے چاہے جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے البدایچ امام ابن کسیر رحمہ اللہ لکھ دے نے کہ آواز آئی انہوں تے معاف کر چڑے جنہا جہاں جنازہ پڑے ہیں میں انہوں تے گناہ بھی معاف کر چڑے یعنی اس قسم دی زندگی انسان دی ہوئی کہ انسان دنیا تو جائے جنازہ پڑھن والے بھی بکشے جانے کئی میتہ ہوں دیا نے جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو بکشیاں جان دیا نے کئی میتہ دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے بکشے جانے یعنی کردار گفتار رین سین ایویدہ ہوئے کہ جنہے تیرے اونٹی وجہ تو آسدیسن جان دی وجہ تو رون تیرے عمالے میں دے ہون تو اللہ دے دروار چاپنے عملہ دی وجہ تو حاسدہ ہوئے دنیا تیرے روندی ہوئے تو تو حاسدہ ہوئے نبی علیہ السلام کو جنازہ لے اندھا گیا آپ نے فرمایا مستری یا مسترہ سیابا کہنے لگے اللہ رسول مستری تو مسترہ کی اندھا فرمایا انہیں دنیا والے کو خلاصی پائیے یا دنیا والے انہیں دے کو خلاصی پائیے میرے بھائی زندگی اس طرح گزار کے جائیے توجہ سارے رکھو میرے والے جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڑے اوہ ہی تو لینہ اوہ ہی میں لینہ تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تو ہی ٹہ پہنا میں ہی ٹہ پہنا سدہ آیات بکلا مات ٹرنا نہ کچھ تو لینہ نہ کچھ میں لینہ جو کچھ گزرے کی جان اپنی تے اوہ ہی تو سینہ اوہ ہی میں سینہ تیرا میرا مسافرہ کی چگڑا نہ تو رینہ نہ میں رینہ کوئی انسان رین واسطے آیا ہے قرآن دا فیصل ہے سنیئے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبل کا الخلد اوہ امیت فهم الخالدون کل نفس سائکت الموت ونبلوکم بشر والخیر فتنہ ویلینا ترجعون اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا بکلہ لاکھے کہو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دے ہو کوئی بشر اس دنیا دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رین واسطے نہیں آیا جڑا آیا ہے اوہ دنیا تو جان واسطے آیا ہے رین واسطے نہیں آیا کل نفس زائکت الموت ہر جان نے بے جان ہونے ہر جان نے مودہ زیکہ چکھنے فرمایا کل نفس زائکت الموت ونبلوکم بشر والخیر فتنہ اسی تھوڑیاں از میشہ کرنے ہیں اچھائی تے برائی دنال یاد رکھو تسان سارے آنے اپنے رابدی طرف لہوٹ کے جانا ہے میرے بائیو کوئی فردو بشر ایسا نہیں جڑا موت دے شکنجے کلوں بچیا ہوئے ایک وقت آنے حضرتی صالح سلام نوی موت آ کے رہنے ہیں میں دے حدیث پڑے ہیں اے جنہی موت آ رہی ہے نا اس موت نوی موت کے آمد دے دن آئے گی انو جنت دے جہنم دے درمیان پول سرات دے لیا کے مہنڈے دی شکل چیزی با کر دیتا جائے گا جنتیانوں کے آ جائے گا جنتیوں آج تو بات تھوانوی موت نہیں آئے گی جہنمیوں تھوانوی موت نہیں آئے گی یعنی اس موت نوی موت آنے ہیں کل یتا وفاکم مالا کل موت اللذی وکی لابی کم سم ایلا ربی کم ترجہون اللہ اندھے نے اسی ایک فریشتے دیا ڈیوٹیاں مقرر کر دیتیاں نے او دا کم جاننا کٹنے اور او دا کمی کوئی نہیں او آن دے ماما دیاں گودا چو کھیڑ دے بچے لے جن دے او آن دے نکے نکے بچیاں کو باب کھو کے لے جن دے او آن دے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو ماماں کھو کے لے جن دے او آن دے پیناں کو پراں کھو کے لے جن دے او آن دے بڑے باپیاں کو لوجوان پتھر کھو کے لے جن دے یاد رکھو نو کسے تے ترس نہیں آن دا او کسے دیاں ضرورتا تے لوڑا تے تھوڑا نہیں ویندہ مولنا فرما دے نے اللہ اکبر کبیرہ موت نام ہے کہیں دے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں دکھاں دردان دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں رستم جائے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے موسیٰ جائے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی آسا چھوڑ بے آسا تے چیز نہ کوئی اٹھائی اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دی جے بہت پیاری اے کھیڑ گینی لکھ ہزاران تے اڑک بازی ہاری دور گیا تے وچڑ گیا دی تانگ نہیں دلا تو جان دی ہتھی جنانو دفن کر لئیے تے بکی اے آس دلا دی قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا فَلَوْ لَا اِزَابَ لَغَتِلْهُ الْقُومِ وَأَنْتُمْ هِنَ اِزٍ تَنْزُرُونَ ذرا قرآن والغور کیجئے فَلَوْ لَا اِزَابَ لَغَتِلْهُ الْقُومِ وَأَنْتُمْ هِنَ اِزٍ تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا قِلَّا تُبْسِرُونَ فَلَوْ لَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِئِ تَرْجِئُنَا اِنْكُنْتُمْ سَوَادِكِينَ اللہ دا قرآن سنلو جدو حلق ججان پہنچ گئی ہے چار پائی دے دوالے ہی سارے بیٹھے نے وَأَنْتُمْ هِنَ اِزِن تَنْزُرُونَ سارے وین دینے پہ تے پتہ کیان دینے اب با اسی کنوں باب کواں گے کی تے باب پاندہ ہے اور جوان پترہ ٹور چلیں تیریاں تے منو اجے لوڑیں بڑیاں سن تے بڑے وارے تُو ہی میری لاتھیس ہے تے ٹور تُو چلے ہیں واریاں میریاں سن ارشان تو آواز ہوں دیئے بابا کاؤں کسے دیواری دے میں یہ میرا کنوں نے کہ جوان پترہ دیاں میں یہ تاں بڑے پہ وانو چکڑیاں ہی پہ جاں دیاں آئیے ذرا گھور کیجئے پیڑا دیاں انہیں ویرہ پیار کاؤں دے گا بیوی آن دیئے بچے ابو کنوں کہنگے یہ سارے ہی نا اپنیاں لوڑا تے تھوڑا نوروں دینے پہ دیما پیاری تے باپ پیارا رو رو نیر بہاوے آکھن بول ابا اکواری آکھن بول بچا اکواری آج بولن تیرا پاوے ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی مار مروڑ کے بن لے چلے اے رب دے سخت سپاہی اللہ انہیں جڑی میں جان کٹی ہے نا اپنے ماں باپ رو کہا واپس لٹا دے ڈاکٹر تے حکیم بلال ہے جنہیں بابے نے جنہیں پیر نے سارے کٹھے گھر لے تارجے اونہا ان کنتم سوادکین جڑی جان میں کڑیئے نا رو کہا واپس ہی لٹا دے بولیے وہ کوئی سمجھ بھی یونڈے ہی جے کہ کوئی نہ تو ہوں تو کرو کوئی سبحان اللہ جزاک اللہ نہیں دے انہا لیلہ ہی پڑھی جاؤ کیوں گیا وقت انہا لیلہ پڑھنگا توجہ ایسا آ رہاں دی آؤ قرآن دائے کور مقام سوڑ لو اللہ فرمان دے نے ایسا بلغت تراکیہ وکیلا من راک ایتھے پہنچیے نا جہان ایتھے کہا دے نا ایتھو راک روکیے بیچوں ایتھے تو دام کرنا لانا نہیں آرہا آن کے ساڑے پتر نا دام کر دے ساڑے اببین نا دام کر دے ساڑے پران نا دام کر دے ہو ساکتا ہے مہدش کنجے گولو بچے ایتھے دام کرنا لانا نہیں گو رہی اندھا اللہ اکبر وزنن انہو الفراق وَلْتَفَتِسَّاقُ بِسَّاقُ اس راں کروئے دیاں پندلیاں ملا دیاں اللہ تاں سیدھیاں کروئے دیاں اللہ انڈے ہیں سارے پھڑ کے مروان ڈے ہیں ہاں دنے بازو بھی پھڑوئے دے لتاں سیدھیاں کرو لتاں بالکل سیدھیاں کر دے ہو پیر پھڑو لتاں اللہ اندھا کے ہوئے اجنہ آواز پہ حلالہ رحمدی تمید نہیں کر دا تے دنوں پھڑ کے مروان ڈے ہیں اس رہی ہے نا وَلْتَفَتِسَّاقُ بِسَّاقُ تے ہون اپنی زبان چو کیاں دے ہیں فَلَا سُدَّقَ وَلَا سُلَّا نا میں نماز پڑی تے نا صدقائی کی تاں ہون کی نماز پڑو مولوی جی ٹائم ہی کونی نماز کی پڑی ہے ڈھنگرانو پٹھے پانے ہوندے نے کدھی خاد پانی ہوندی ہے کدھی پانی لانا ہوند ہے ٹائم کونی ہے مولوی جیسے کام واسے تینوں میں رب نے پیجیا ہوتے واسے ٹائم ہی کونی ہے مولوی جیسے تو ایتھے ایتھے اگھ اٹھا رکھے ہیں نا موت دے فریج کے نا ہوندے ہیں فَلَا سُدَّقَ وَلَا سُلَّا آقا فرماندے نے بے نمازی تھی چاہنے میں نکل دیئے جی میں ملکمل دٹ بٹا ٹینگرانتے پاکے کھچے آجائے لیر لیر ہو جاندے بے نمازی تھی روئے تھی جس ہم چوئے میں نکل دیئے یہ اندھے میں نماز نہیں پڑی میں صدقہ نہیں کیتا رابے تھی تھی چار لانتا پاندے جے اولا لکا فا اولا سمہ اولا لکا فا اولا بے نمازا تیرے تھی لانتوئے لانتوئے پھر تیرے تھی لانتوئے بے نمازی مر گیا ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماندے نے بے نمازنو گسل نہ دےو بے نمازنو کفن نہ دےو بے نماز دی نمازے جنازہ نہ پڑاؤ بے نمازنو مسلمان نہ دے کبرستان چھ دفعہ نہیں نہ کرو یہ بے نماز ہے نا یہ دی روج اڑیے دے جسم جو بڑی اوکھی نکل دی ہے چھٹ دے اڑیاں نماز پڑھا کر بیغمبر دیکھ سیابی نے سونے دے لوے دے اوزار بنا دے نے لویا پٹھیج گرم کر کے فل لال کر کے رکھے ہے تھوڑا چکے ہے سیابی نے تھوڑا چکے ہے لوے تے لگا ہے مارن ادھرو اواز ای اللہ اکبر اللہ اکبر سیابی پول بیٹھا ہے انہیں تھوڑا چکے ہی پچھے ہی سوڑ دیتا ہے نال داندہ یار تھوڑا چکے ہی ماریا کیوں نہیں ہوں اندھرا ادھرو اواز آگئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر میں تھوڑا مار دیندہ پھر تھوڑا وڈہ سی رب وڈہ نہیں سی اللہ اکبر دینی صدا مسیح تے بلاندو ہے اہی مسجد ہے گونہی ناگ جانے پھر ساڑا کام وڈہ راب وڈہ نہیں وہ موزن تے کہہ رہے ہیں سب دو وڈہ کاؤنے وہ بولو دے زی اللہ اکبر 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 تے اللہ دی وڈہ آئی لا الہ الا اللہ تے بھانگیں میں بانگ مکائی اس واسطے مرن لگیاں کہنا ہی میں نماز نہیں پڑی زندگی چھے نماز پڑھ لے نمازی دی روح دے جسم چوہے میں نکل دیئے جوہے آسانی دے نال مشک چو پانی نکل جانگا ہے اللہ اکبر کبیرہ وی وی آئی پی پروٹوکول نمازی نو دیتا جانگا ہے نال آوازوں دی ایہا ایہ تو ہن نفس المطمئنہ ارجئی الہار ربی کی رازیت مرضیہ فادخولی فی عبادی وادخولی جنتی ایہ درو روح نکل گئی ہے اللہ اللہ اپنے پتران دینے او تو حافظ راندہ پتا کرو آنکے ساڈے پیو ننو آئی دین ساڈے پیو تے دو لوٹے پانی دے پا دین اے جیڑیاں تو کڑھیاں پائیاں نے اے وی لے جانیاں نے بی بیو جیڑیاں چوریاں پائیاں جے لے جانیاں نے نکدہ کوکا دے وال والیاں وی کرنا دیاں اتر جانیاں نے تیرے کپڑے کی امتی نے کہیں چی نہ کٹ کے لائے جانگے ہوکے مجبور آخر تختے تے پایاں اے اتار لوو کپڑے اے دے آخ سنایاں اے اے کسے وی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل ویچ کفنی چاپائیاں لے اے ویرہ تیری ای ہوئی کمائیاں چھٹ دیتا تینوں آج پہناتے پائیاں کسے وی ساتھ دیتا نائیں مجی چوک لئیے کبرستان نو ٹھوڑ پے بینماد کبر چے جانگ دے آسمان تو فریسٹے ہون دے نے لوے دیاں گرزانہ نو مار دے نے آقا فرما دے نے بینماد چیخو پکار کر دے کبر چے او دیاں چیخاں تو اڈے ڈنگر تے جانور سون دے نے تسی نہیں سون دے اگر تسی سون لوو تسی اپنے مردے کبرستان ناچے دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو اس واس دے میرے بھائیو نمازی بن جاؤ نمازی بینماد دے ہوتے ستر سپ ایک روایت ہونی انڈے نوے سپ مسلط کر دیتے جان دے نے ایک کٹ ساؤ وہ ایک ڈنگ مارے گا چالی سال تک ہوتا زیار نہیں جائے گا سوچئے اہی تھے دنیا جو آنے آپ اے جگ مٹھا دے اگلا کینے ڈٹھا ہو ایک کھانگی جو اگے جائے گا بیکھی جائے گی جو ہو بندیا اپنے آپ نے بندہ بنا رہا ہے برت تینوں کے دنیا دے واپس آنڈ نہیں دے نا تو بڑے ترلے لینے نے ایک کری پھر پہ وَلَوْ تَرَائِزِ الْمُجْرِمُونَ نَاکِسُوا رُعُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْسَرْنَا وَسَمَيْنَا فَرْجَيْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوکِنُونَ رو رو آکھن دنیا اوپر تے پیج ربا اکواری من یہ قرآن رب سونے دا تے کریے تابعہ داری حکم ہو سی ہون وَاپس دنیا اوپر وَاپس مُول نئی جانا ایس جہنمیں اندر مجرموں تو آڈا دائم ٹکانا ہون وَاپس آڈا میرے بندے میں چوڑ بکے ہے فافرشوہ من النار وعلبسوہ من النار وفتہو لہو بابن النار ایدی قبر دے اندر جہنم دی آگدہ دروازہ کھول دے ہو جہنم دی آگدہ بستر ایدی قبر چلا دے ہو جہنم دی آگدہ دروازہ ایدی قبر چھکھول دے ہو جہنم دی آگدہ انہوں لباس پہنا دے ہو یہ آواز آنے نڈے نوے سب مسلک ایک سب ایک ڈنگ مارے گا چالیس سال تا خدا زہر نہیں جانا بلکہ سنن تیمزید ہی نوے آئے تھے اگر قبر دا سب قبر چو مو بار کڑ کے پھوک مار دے نا روح زمین تے قیامت آ جائے تے نو سبزہ کو ہی نہ نظر آئے کہ جی فکر کی تھا جہا نبی نے فرمایا کہ نڈے نوے سکتر صاحب ہی تھے عام بندہ کہے نوے تیرے بستر تھے ڈیمو وے فیارہ سبزہ ہی چار دھرین ہے وہ کیو آیا کیا ہے اہے انہیں کیا ہی دے مو بے کھا ہے وہ تے نوے گلد گلد بھی کہہ سکتا ہے عام بندہ تے نوے کہے میں تیرے بستر تھے پوروڑ وے کھا ہے یا ڈیمو وے کھا ہے تے نوے نیدر نہیں پہنے دے پوری کا اناد دا سچا ترین انسان کہیں پہ تیری قبر چنبی ساپ کو نے نہیں تے نوے سوے رے فجر تاہم بستر تے نیدر کی میں پہنے دیئے کیا ہوں بسیتہ ساڑھی گا ریلیاں نے نماز دے ٹائم نام ورسی اہلِ حدیث میں پہ پرانے اہلِ حدیث برے سگیر پاکو انچے اہلِ دیس کینو آن دے پتے لڑیا دے اندر جیڑا پانچی ٹائم دا نمازی اندائی اہلِ حدیث ہی جیڑا دی سنت مطابق اہلِ حدیث ہے جیڑا آمانچ خیانت نہیں سی کردہ اہلِ دیس ہے جیڑا کسی دا حق نہیں مارتا اہلِ دیس ہے جیڑا کٹنے ہی تولتا ہے اہلِ دیس ہے برے سگیر پاکو انڈیا تے اندر انہا لوگانو اہلِ دیس سمجھیا جاندہ سا تے ہونا اہلِ دیس کہوں نے تیرا سب تو بڑا فرادی ہے سب تو بڑے چوٹ مارتے ہیں لوگانے مال کھاندہ ہے زمینہ تے قبضے کرتے ہیں آنڈا ہی کونی یہاں اہل دیس مولویہ نے کہا تو ہی اہلِ دیس ہو بکشے گئے اور بھئی لیبل لاننا ککھ نہیں پڑھنا پیشاب بوتر جو پایا ہوتے سربت بزوری لکھیا ہوئے اندر پیشاب ہوئے وہ بزوری جنہی پم جانگا اندر بادملی دا گند ہوئے اندر چوری ٹکیٹی توکھا بازی دا گند ہوئے اتے لیبل اہلِ دیس دا لاغے جنرل بجے مرکہ ہی پارشاڑے موسیقی